السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ مجھے آج کسی شخص نے کہا کہ ایران آزیم اور کیوں اتنی سخت اور غرب خبریں دیتے ہو تو میں نے کہا بھئی اگر سچ بولنا جرم ہے تو یہ جرم میں بار بار کروں گا میری محبت اس وطن کے ساتھ ہے اور اس وطن کا دشمن میرا دشمن ہے اس وطن کے لیے جان بھی قربان ہے بس یہی میرا ایک اعلان ہے کپتان سب پر باری یہ میں نے نہیں یہ بقیدہ حکومت کے اندر صاحب کا حکومت کی جو جمعتیں ہیں ان کے اندر اور ایک حکومتی اہم ترین ذمہ دار نے بھی کہا ہے کہ آپ تمام جمعتیں ابھی تک کتان کا زور نہیں توڑ سکے حبر یہ ہے کہ نیا پندورا بکس کھل گیا ہے باؤ جی کے بہت سے راز پر نکاب ہونے چاہ رہے ہیں پی ڈی ایم میں ایک نئی گیم شروع ہو گئی اور نئی گیم جو میرے سامنے آ رہی ہے یہود پی ڈی ایم کے ایک رینما نے کہا کہ ہم اب سوچ رہے ہیں کہ ہم باقی جگہ سے تو نکام ہو گئے کیوں نہ کوئی نیا وزیراعظم کے لیے نام سامنے لائے جائے شاید پھر ہی عوام کی طرف سے ہمیں ووٹ ملے تو میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج تیرہ پول کروائے گئے ہیں یہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تیرہ پول کروائے گئے ہیں جن میں سے آورسیز پاکستانیوں پاکستانیوں کے حوالے سے لیدہ لیدہ پولز ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت کو آپ ووٹ دینا چاہیں گے آپ کس سیاسی جماعت کو بسند کرتے ہیں کون سی سیاسی جماعت اقتدار میں آنی چاہیے ان پولز کے ریزلٹ جو ہیں تقریباً دو گھنٹے بعد یا تین گھنٹے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے تو آپ کو یہ سارے ریزلٹ آپ کے سامنے لائیں گے اور لانے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان ریزلٹ کے مطابق کس سیاسی جماعت کو پاکستانی کس سیاسی جماعت کو اوورسیز پاکستانی اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں اصل فیصلہ تو آٹھ اکتوبر کو ہوگا جب عوام اپنے ووٹ کا استعمال کرے گی عوام جسے پسند کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جواعت سے تلق رکھتا ہو عوام اسے ووٹ دے گی اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا اب صدا بات کرتے ہیں آج کی بڑی خبروں کے حوالے سے کرما گرم خبریں اگلے چار دن تو سرکاری چھٹیوں کے آگے لیکن خبریں تو نہیں ختم ہوں گی نا خبریں تو چلیں گی مجھے آج کسی شخص نے کہا کہ ران آزیم اور کیوں اتنی سخت اور غرم خبریں دیتے ہو تو میں نے کہا بھئی اگر سچ بولنا جرم ہے تو یہ جرم میں بار بار کروں گا میری محبت اس وطن کے ساتھ ہے اور اس وطن کا دشمن میرا دشمن ہے اس وطن کے لیے جان بھی قربان ہے بس یہی میرا ایک اعلان ہے خبر یہ ہے کہ نیا پندورا بخص کھل گیا ہے باؤ جی کے بہت سے راز بے نکاب ہونے جا رہے ہیں حالی باؤ جی نہیں بلکہ پوری پی ٹی ایم کے بہت سے راز ہونے لگے ہیں بے نکاب کپتان سب پر باری یہ میں نے نہیں یہ بقیدہ حکومت کے اندر صاحب کا حکومت کی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر اور ایک حکومتی اہم ترین ذمہ دار نے بھی کہا ہے کہ آپ تمام جماعتیں ابھی تک کتان کا سوڑ نہیں توڑ سکے پی ڈی ایم پی ڈی ایم میں ایک نئی گیم شروع ہو گئی اور نئی گیم جو میرے سامنے آ رہی ہے یہود پی ڈی ایم کے ایک رینما نے کہا کہ ہم اب سوچ رہے ہیں کہ ہم باقی جگہ سے تو نکام ہو گئے کیوں نہ کوئی نیا وزیراعظم کے لئے نام سامنے لائے جائے شاید پھر ہی عوام کی طرف سے ہمیں ووٹ ملے تو میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں اس پہ نیا نام کس کا سامنے لانا چاہ رہے ہیں وہ گیم کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے آتے ہیں ہوا یہ کہ شاہدہ کان عباسی کھل کر سامنے آ گئے ہیں سابق وزیراعظم بھی ہیں سابقہ حکومت میں وزیر بھی رہے ہر دور حکومت میں نواز شریف کے وہ وزیر رہے اب میاں نواز شریف کے استقبال کے لئے وہ نہیں گئے اور اب انہوں نے کہہ دیا میں نے مسلم لیگ نون کو بھی کہ بھی اہم عدو سے استیفہ دے دیا ہے اب انہوں نے کھل کر یہ بات کہنے شروع کر دی ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ڈراما ہو رہے اگر تحریک انصاف کو بھی گراؤنڈ صحیح نہ ملا اور کسی ایک جماعت کو باندھ کر آپ نے باقی جماعتوں کو الیکشن کی اجازت دی تو یہ انتہاب انتہاب نہیں ہوگا خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ پچھلی حکومت کی وزارت پچھلی حکومت کے اتحادی چھے بڑے اتحادی بڑا انکشاف کرنے جا رہے ہیں ایسے ایسے انکشافات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد فاضح طور پر نون لیگ اور پی ڈی ایم میں موجود کئی سیاسی لیڈروں کی سیاست تفن ہو جائے گی اختر منگل شاید حکان عباسی دو سابق وزارہ اور ایک بلوچستان میں بلوچ رینما یہ بقیدہ ایک ایک کر کے ایک را چیزیں تلق رکھنے بارے سابق مشیر حضانہ بھی ایک ایک کر کے ایسے راز کھول لے جا رہے ہیں پلاننگ یہ ہے کہ الیکشن سے بہت پہلے شڈول آنے سے بھی پہلے ایسے انکشافات کر دیے جائیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ سب کچھ ایک ڈیل ڈھیل اور ڈیل ہے اس نے پندورے پندورا پکس کے بعد بہت بری سیاست الٹنے والی ہے یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں لکھ لیجئے اگلی خبر آپ کو دے دوں تمام تر کوششوں کے باوجود تمام تر چیزوں کے باوجود کپتان سب پر باری ہے کپتان اس لیے سب پر باری ہے کہ ان لوگوں نے اپنے طور پر جتنے سروے کروا لیے جتنے لوگوں سے رائے لے لیے جتنے پول کروا لیے جو جو کچھ بھی کروا لیا اس سب میں یہ واضح آیا ہے کہ آج بھی ووٹر ہوا تین ہو مرد ہو بچے ہو بورے ہو جوان ہو ان میں سے اسی فیصد لوگ جو ہے کپتان کے ساتھ نکام ہو گئی ہے اپوزیشن کی ساری کوششیں چھوٹے دلا سے کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہو سکی اب حبر دوں آپ کو ایک اور پی ڈی ایم میں نئے وزیر اعظم کی تلاش شروع گرن کا نہ بلاول نہ نواز شریف تو کس کو ہونا چاہیے مزے کی بات سن لے حبر بہت بڑی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نئے وزیر اعظم کے میدوار ہیں انہوں نے کہا جی پوری قوم جو ہے وہ کہتی ہے فلسطین کے معاملے پہ پوری بجذباتی ہے قوم اور میں خود اس کے لیے وہاں گیا ہوں اور میں نے وہاں جا کے بہت سی مراقاتیں کی ہیں اس لیے میرا ووڈ بینک بھی بڑھ گیا ہے اور ساری اب قوم سمجھے گی سمجھتی ہے کہ میں ہی مسیحہ ہوں جو مسلمانوں کے لیے بول سکتا ہوں تو اب نئے وزیر اعظم کا میدوار پتا کون ہوئے نئے وزیر اعظم کے میدوار ہیں چناب مولانا فضل و رحمان اب کیا بنے گا میاں صاحب آپ کا اور بلاول صاحب آپ کا جبکہ مجھے پتا ہے ان سب کی باری نہیں آنی باری اسی کی آنی ہے جو سب پہ باری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ